اید آنے والی ہے اور میں پس کچھ کی اچھانے میں اید پہ پہننے کے لیے چچی آبدہ کے گھر چلتی ہوں دیکھتی ہوں چچی آبدہ نے کیا تیاری کیے اید کے لیے مرنا چاہے چمشید مجھ پہ کون چچی میں خویجہ صد کے جاؤں آرہی ہوں آرہی ہوں بیٹی ایک منٹ کھڑی ہونا چاہ بھی لے کر آتی ہوں رکیہ ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس چلتی ہوں جاویریہ تم بھی ادھر آؤ چلتی ہوں حبردار تم لوگوں نے خویجہ کو اپنی اید کی کوئی شاپنگ دکھائی چچی اور سمیں آپ کا کیا والے آپ ٹھیک ہیں آپ کی دعائیں ہیں بیٹی جی آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا شکر ہے سب بلکل ٹھیک ہیں آپ بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں ہاں جی چچی سب ٹھیک ہیں گھر میں بس میں تھوڑی پریشان تھی اللہ خیر رکھے بیٹا کیا ہوا اید کے سوٹ کی پریشانی چچی اید کے سوٹ کی پریشانی پچھلی دفعہ تو اید پہ نا میں نے بھابی کا سوٹ درزی کو کہہ کے نا خراب کروا دیا تھا اور پھر وہ اپنے سائنس کا بنوا لیا تھا لیکن بھائی کو پتا چل گیا تھا بھائی نے بڑا ہی ظلیل کیا تھا اس لئے اس دفعہ میں بہت پریشان ہوں چچی آج میری بھی مانگنی ہوئی آتی کہیں تو میرا بھی سسرال سے ایدی آتی کپڑے آتے مہندی آتی چوڑیاں آتی پینڈو پینڈو سے چمکتے ہوئے کلپ آتے جن کو میں دیکھ کے کہتی یہ پھلا کھول لگاتا ہے خیر چچی آپ لوگ بزار گئے تھے چچی آپ لوگوں نے کر لی گئے اید کی شاپنگ نہیں نہیں بیٹے نہیں بیٹا نہیں آپ کے چچا بہت خصے ہوتے ہیں بار بار بزار جانے سے ایک ہی دفعہ جائیں گے ہم اسلام علیکم بڑی رونکے لگائی ہوئی ہیں دروازے بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے کیا چل رہا ہے والیکم اسلام کیا حال ہے باجی جاویریہ بیٹا لال شربت لے کر آؤ فپو آئیے سناو خدیجہ کیسی ہے امی تمہاری امی ٹھیک ہے اسلام کیا حالی تھی آپ کو میں نے نہ یہاں لکھا بھے پاگل فپو کا نام ہی پاگل رکھ دو تم لوگ مل کے پاگل ہی بنانا مجھے اسے کیسا پتہ سکے میں تمہیں یہاں ملوں گی سلام کہہ رہی تھی چچیا آپ نے آج کیا پکایا تھا بیٹا آپ کے چچا آج کہہ کے گئے تھے کہ آلو کیمہ بنا کے رکھنا میں نے آج آلو کیمہ پکایا ہے اچھا اب دا پرسوں بزار سے جو تم میرا سوٹ لے کر آئی ہو اس کی تم نے دبٹے کی پیکو کروا کے جنی تھی مجھے کل تم گئی بھی تھی بزار مجھے جو ایڈیا نے بتایا تھا ہو گئی اس کی پیکو جی جی یہ پانا پا جی نے بھی ابھی آنا تھا اچھا چچی میں چلتی ہوں پھر اوکے اللہ حافظ اوکے بیٹا اللہ حافظ آپ کا اپنا ہی گھر ہے پھر چکر لگانا اچھا میری بیٹی امی ابو کو سلام دینا بہت پیار کرتی ہے مجھ سے چچی کی طرح جان ہے یہ بلکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہوں اس سے میں اچھا اچھا تو مجھے میرا سوٹ میں جاؤں پھر ہنجی ہنجی ابھی دیتے ہیں جاویریہ بیٹا سوٹ لے کر آؤ پپو کا شپانا باجی حدیجہ کی امی نے آپ کو کیا دیئے عید کے لیے بچے نہیں اس نے کیا دینا ہے وہ تو تم تھوڑا بہت کر لیتی ہو وہ تو وہ بھی نہیں کرتی بابی نے آپ کی گھر تو مٹھائی بھیجی ہوگی امجد کے رشتے کی کیوں مجھے انہوں نے پپو سمجھاوا ہے کوئی میرے گھر مٹھائی بھیجی ہوگی چلو دو سوٹے دا میں جاؤں مجھے دیر ہو ہلو خدیجہ کی امی شبانا باجی آئی تھی اتنے قلعہ کر رہی تھی کہتی ہیں میرے گھر مٹھائی نہیں آئی میں نے طور پر سمجھایا کہ ابھی تو بات پکی ہوئی آپ تھوڑا سو ٹھہرے تو سہی منگ نہیں کریں گے تو کیوں نہیں مٹھائی بھیجیں گے عمر کسر کی پر چچی کی عادتیں نہیں پتلیں ہر چیز پہن گئی دکھانے بندہ ویسے بھی دکھا جاتا ہے پوپا بھی کس مال کی بھلا شوخی ماری تھی پوڑیاں پوڑیاں میں بھی پوڑیاں مال جاؤں گی دیکھنا اپنا سوٹ لیں پوڑیاں میں بھی پوڑیاں